جب بی بیوں کی بات آتی ہے نوجوانوں سنو جو اپنی بی بیوں کو مارتے ہیں تم بے شرم ہو بزدل ہو تم لوگ تم ظالم ہو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہو تم عید ملاد النبی کے دن ڈھنڈے لے کے لہراتے ہو تم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو اور تم اپنی بی بی کو مارتے بھی ہو بے شرم ہو سدر جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال بتاؤ جہاں پر امت کی ماں کو ہاتھ اٹھایا میرے آخانے تمہاری مردان کی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی بی بی پر ہاتھ اٹھاؤ تمہاری مردان کی یہ ہے کہ تم اپنی بی بی سے محبت کرو ظالموں جو اپنی بے بی بیوں کو مار رہے ہیں کل تمہاری بیٹی کو کوئی مارے گا تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی کوئی ایک ہماری بہن ہماری بیٹی مجھے فون کی تین دن پرانی بات ہے کہ ست صاحب میں فلان فلان ہوں میرا شہر مجھے مار کر نکال دیا میں نے کہا کہ آپ پولیس میں کمپلین کریے اور نے کہا کہ میں گئی تھی بھوانی نگر پولیس ٹیشن میں میں نے کہا کب سے تم کو مار رہے ہیں بولے بہت مہینوں سے یہ حرکت کر رہے ہیں میرے میں اپنے باپ کے گھر کو آ گئی میرا باپ بھی نہیں ہے ہم صرف دو بہنیں ہیں رو رہی تھی میں نے کہا بولو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں تو ہماری بہن نے کہا ست صاحب یہ آپ اس کی ہوتل کا اناغریشن کرے تھے میں فوٹو دیکھی آپ کی وہ بریانی بیشتا ہے آپ کچھ کریے نا میں نے اس اپنی بیٹی سے کہا کہ میری بیٹی جب یہ ظالم ایک جنور بن کر تم کو آگ دس مہینے سے مار رہا ہے تم دوبارہ اس کے پاس جانا چاہوگی کہیں تمہاری جان نہ لے لے وہ بچی رو کر بولی ایک بار کوشش کرو خالی آپ سمجھاؤ اس کو آپ میں اس بریانی بیشنے والے سے کہہ رہا ہوں تو ظالم ہے تو ظالم ہے تیرے کوئی کاروبار میں برکت نہیں ہوگی اگر تو اپنی بیوی کو مارے گا ایسے کئی واقعات ہیں کونسی مردانگی ہے اپنی بیوی کو مارنا بتاؤ کیوں ماروگے تم اپنی بیوی کو کیا تمہاری یہ بہتدوری ہے نہیں یہ تمہاری بزدیلی ہے یہ تمہاری طاقت کے مظاہریں نہیں کمزوری کے مظاہریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ہماری امت کی ماں کو مارا تو بتاؤ میرے بھائی نوجوانوں یہ حرکت مت کرو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں کو ہمیرہ کہہ کر پکارا حضرت ختیجہ کا وصال ہو گیا تو آخہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے سہلیوں کو گوشت پہنچاتے تھے وہ دنیا میں نہیں ہیں ماں ان کی سہلیے گوشت پہنچاتے تھے وہ اتنا ذکر کرتے ہیں حضرت ختیجہ کا ہماری امت کی ماں کا یہ بی بی آئیشہ صدی خانہ نے ارس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بوڑی کا اتنا ذکر کرتے ہیں اللہ نے آپ ان سے بہتر ازواج دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ناراض ہو گئے اور کہا کہ خبردار ختیجہ کے بارے میں ایسا نہیں بولا جا سکتا جب مکہ میں کوئی مجھے خبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھا ختیجہ نے مجھے خبول کیا کوئی میرا پیغام خبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھا ختیجہ نے میرے پیغام کو خبول کیا اور کے لئے ہم ناراض ہو گئے اور موسیقی